اچھا دوستوں کچھ بری خبریں سناؤں گا پہلے تو آپ کو ویسے تو آپ سب بری خبریں جانتے ہی ہیں مگر بری خبریں آپ کے سامنے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 37%, 38% کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 40 فیصد تک جو ہفتہ وار مہنگائی ہے وہ 40 فیصد تک پہنچی رہی ہے اگر 40% انفلیشن مہنگائی جاری رہ گی پورے سال تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ یہی ہوگا کہ جو غریب بندہ ہے جو 30,000 رپے 25,000 رپے کمارا ہے وہ 40 فیصد اپنی آمدنی ایک سال کے اندر کھو بیٹھے گا اور جو بندہ 25,000,20,30,000 رپے کمارا ہے اگر وہ 40 فیصد اپنی آمدنی کھو بیٹھے تو آپ بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ غربت کی لکیر سے دیچے اتر جائے گا دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوگی گھر میں چولا نہیں جلے گا بچے جو ہیں بھوکے سوئیں گے سکول نہیں جا سکیں گے بڑے ماں باگ کو ہسپتال بیجنا impossible ہو جائے گا اس وقت ورلڈ بینک کے اپنے اداد و شمار کے مطابق جو مہنگائی چل رہی ہے جو وانشی بہران چل رہا ہے اور اس کے ساتھ مزید جو ہمارے ہاں یہاں پہ جو فلڈز آئے تو اس کے نتیجے میں ان کا یہ کہنا ہے اور یہ conservative estimate ہے کہ 9,000,000 بندہ کتنے ملین 9,000,000 بندہ غربت کی سطح سے نیچے گر جائے گا اسی سال کے اندر اندر اگر گر نہیں گیا تو گر جائے گا اب یہ کوئی مزاق کی بات نہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ادھر ہم سنتے ہیں کہ چین کے اندر 850,000,000 بندہ انہوں نے غربت سے نکال دیا ایون انڈیا کے اندر ہم سنتے ہیں کہ پتہ نہیں 200,000,000 بندہ انہوں نے غربت سے نکال دیا تو یہاں پہ لوگ مزید غربت کے اندر دھکے لے جا رہے ہیں اتنا شدید کرائیس ہے بلومبگ کی ایک رپورٹ تھی آج صبح میں سن رہا تھا انہوں نے کہا this is the worst economic crisis in the history of پاکستان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی بہران ہے جس کا آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں تو سب کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ کب ہوا یہ کوئی رومانٹک گانا نہیں ہے بڑا یہ انرومانٹک قسم کا گانا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کئی کئی قسم کے لوگ جو ہیں انٹرنیٹ پر اور مینسٹریم میڈیا پر اپنا اپنا سولوشن پریزنٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کیا جو ہے وہ انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کا ہے اگر وہ ہم پہ یہ کنڈیشنز نہ لگائیں جس کے عوض وہ لون دے رہے ہیں تو یہاں پہ مہنگائی نہ ہو بات تو کچھ حد تک درست اس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ ہمیں کہا ہے کہ جنابِ حالی یہ جو آپ پٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی سبسیڈی اس کو ختم کریں اور بلکہ الٹا اس پہ ٹیکس لگائیں پٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا تو ہر جگہ مہنگائی بڑھے گی بڑھے گی دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں 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 آئی ایم ایف کی غلطی نہیں ہے کیوں آئی ایم ایف کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں وہ تو ہمارے ضرورت میں ہمیں ایک کرزہ دے رہے ہیں غلطی تو ہماری اپنی ہے ہماری اپنی ایسی غلطی ہے کہ we are living beyond our means یہ ایک بڑا عام فکرہ ہے کہ بھئی آپ نے اخراجات زیادہ کر دیئے آمدنی آپ کے پاس تھی کوئی نہیں تو پھر کیا ہونا تھا اگر اخراجات آپ گھر میں زیادہ کر دیں اور آمدنی آپ کے پاس ہو کوئی نہیں تو پھر آپ کو کرزہ لینا پڑے گا اور جب آپ کرزہ لیں گے تو پھر جو آپ کو کرزہ دے گا وہ پھر آپ پہ کچھ شرائط بھی رکھے گا وہ آپ سے کچھ حسابی وصول کرے گا تیسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہ تو یہ ایم ایس کی غلطی ہے نہ یہ ہماری غلطی ہے تو چین کی غلطی ہے چائنہ نے سیپیک کا جو پورا ایک پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کیا اس میں انہوں نے اتنی سارے یہاں اتنی ساری انویسمنٹ کی اور اس پہ بھی کوئی نہ کوئی انٹریس ریٹ ہے اور تقریباً 30 بلین ڈالرز کی ان کی انویسمنٹ ہے تو پھر یہ تو چین کی غلطی ہے کہ ہم چائنہ کے ڈیٹ ٹریک میں پھس گئے تو ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے یہ سب کے ذہن پہ سوال ہے مگر اگر آپ سوالوں کو ہی دیکھیں تو آلریڈی آپ کو دو تین چیزیں پتا چل جائیں اور وہ یہ ہے کہ ایکانومیس کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ نمبر ایک خسارہ کیوں ہوا اور نمبر دو یہ کرزہ کیوں ہوا کرزے کی طرف دیکھیں گے تو خسارے کی طرف جائیں گے خسارے کی طرف دیکھیں گے تو یہی دیکھیں گے کہ ایمپورٹ ایکسپورٹس میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا کیسے ہو رہا ہے میں خسارے کو بھی دیکھوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے بہت سارے سوال ہوں گے کیونکہ ایکانومی ایک کمپلیکس چیز ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کے کئی موونگ پارٹس ہیں اور اس کو کئی جگہ کئی چیزوں کو اڈریس کرنا پڑتا ہے مگر میں خسارے سے اور اس وقت کے ڈیٹ کرائیسس سے اور مہنگائی سے شروع نہیں کروں گا بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا دو بات ہیں ایک تو یہ بات کہ اس وقت پاکستان is going to experience a period of de-industrialization آپ شاید حران ہو گئے ہوں گے شوق ہو گئے ہوں گے یہ بات سنکے مگر مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت جو سنت وغیرہ لگی ہوئی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو all پاکستان textile mills association کے لوگ ہیں وہ تقریباً روزانہ اخبار کے اندر ڈان اخبار کے اندر ایک اشتہار دیتے ہیں جس میں وہ پرائی منسٹر کو اپیل کر رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر textile millیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں وہ بند ہونے لگی ہیں کیونکہ بجلی کا ریٹ اتنا زیادہ ہے اور گیس کا ریٹ اتنا زیادہ ہے اگر آپ اس کا طریف ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم جو ہیں وہ منافع کمائی نہیں سکتے ہمیں اپنی ملیں بند کرنی پڑیں گی یہ مل مالک خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ملیں بند کرنی پڑیں گی لہذا صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ڈینڈسٹریلائزیشن ہونے جا رہی ہے تو اس کو تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ڈینڈسٹریلائزیشن کیوں ہونے جا رہی ہے اور انڈسٹریلائزیشن جو پہلے ہوئی تھی وہ کیوں تھی اور بڑی آئرینی اور عجیب سی بات لگتی علمیہ کی بات لگتی ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے آگے پڑھ رہی ہے اب ہمیں بتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے تو وہی چیز جو پہلے زمانے میں آپ بناتے تھے اتنی ساری محنت کر کے گھنٹوں محنت کر کے آپ ایک چیز بناتے تھے تو جب ٹیکنالوجی بڑھ جائے تو پھر آپ کو کم محنت کر کے وہی چیز آپ بنا سکتے ہیں آسان سی اگزامپل یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اگر مجھے گجران والا پہنچنا تھا تو میں کھوتا گاڑی پہ جا رہا ہوتا تھا گجران والا اب نئے زمانے کے اندر میں پاس گاڑی ہے تو میں چھٹ سے آدھے پونے گھنٹے کے اندر گجران والا پہنچ جاتا ہوں تو پروڈکٹیوٹی آف لیبر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو بڑھتی چلی جاتی ہے اور جیسے جیسے پروڈکٹیوٹی آف لیبر بڑھتی چلی جائے تو ویسے جو وقت ہے درکار کسی ایک چیز کو بنانے میں وہ کم ہوتا چلا جائے گا اور جیسے جیسے وہ کم ہوتا چلا جائے گا تو ویسے ویسے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ وہ چیز سستی ہو جانی چاہیے پہلے سے پروڈکٹیوٹی آف لیبر بڑھ رہی ہے تو پھر چیزیں کیوں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے چلو اگر چیزیں مہنگی ہوتی جا بھی رہی ہیں ہماری آمدنی بھی ساتھ ساتھ اسی طرح بڑھتی چلی جائے تو پھر بھی خیر تھی اٹلیس مزید لوگ غریب تو نہیں ہوتے چلے جائیں گے کتنی آئرنی اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ جیسے جیسے ترقی کی طرف ہم گامزن ہیں انورٹڈ کامز میں تو ویسے ویسے غربت پہلے سے زیادہ پڑھ رہی ہے حالانکہ ہمارے پاس آج جو ٹیکنالوجی ہے وہ پرانی ٹیکنالوجی سے بہت بہتر ہے جس زمانے میں میں آپ کی عمر کا تھا تو ہمارے پاس نہ تو کوئی موبائل فون ہوتا تھا نہ کوئی فیس بک ہوتی تھی نہ کوئی انسٹاگرام ہوتا تھا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں زندگے کتھنی تال ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے نا مطلب ہے کہ مزاق کر رہا ہوں اگزیجریٹ کر رہا ہوں مگر آج کل تو انفرمیشن آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ مفت کوپی رائٹ کے بغیر ہی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں موسیقی بھی آپ مفت سنتے ہی ہوں گے یوٹیوب پہ کتھنے لیکچر سنتے ہوں گے ایک بڑا اچھا یوٹیوبر ہے بائی دوئے اس کا نام ہے ڈاکٹر تیمور احمان اس کے لیکچر ضرور سنا کریں تو ٹیکنالوجی جہاں پہ آگے بڑھ رہی ہو وہاں پہ اس قسم کے مسئلے کہ بھئی روٹی کا پڑا مکان پورا کرنا ہو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انسانیت کے لیے ایک طرف ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف ہم وہ چیٹ بوٹس کی بات کر رہے ہیں چیٹ سی جی ٹی ہے جو بھی اس کا نام ہے جو نیا والا کیا نام ہے اس کا جی پی ٹی دیکھو نا آپ کو پتا ہے آپ کے وہ کامی چیز ہے اس لیے آپ کو جاتا پتا ہے میرے کیونکہ آپ نے وہ مضامین لکھنے ہیں نا چیٹ جی پی ٹی یہ بتاؤ کہ دیمانڈ ان سپلائے کا کرب کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جہاں پہ ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہوں تو وہاں پہ نو ملنگ بندہ غربت سے نیچے گر رہا ہو عجیب سا علمیہ سا لگتا ہے عجیب سی بات لگتی ہے وہاں پہ ٹیکسٹائل مل اونرز یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو ہماری ملے سروائیو نہیں کر سکتی ہیں وہاں پہ میرے جیسا بندہ آ کے یہ کہہ رہا ہو کہ سوسائیٹی جو ہے پیچھے کی طرف جانے لگی ڈینڈسٹیلائزیشن ہونے لگی ہے عجیب سی ایک بزار سی بات لگتی ہے انگریزی کا لحصہ نا بزار یوں بزار نہیں ہے جو آپ جا کے جہاں چیزیں خریدتے ہیں بزار سی بات لگتی ہے عجیب سی بات لگتی ہے انہونی سی بات لگتی ہے ابسرڈ سی بات لگتی ہے بٹس اس در ریالیٹی تو ہمیں سمجھنا ہوئے ہوگا کہ یہ ریالیٹی کیوں ہے یہ ریالیٹی ہے اس وجہ سے کیونکہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا ایک ایک ایکنومک ڈپریشن کے تھوہ گزر رہی ہے اور یہ بڑی شدید ایکنومک ڈپریشن جو کہ پاکستان میں باقی دنیا سے زیادہ شدید ہے اس کی کچھ مخصوص وجوہات بھی ہیں کچھ بین الاقوامی وجوہات بھی ہیں اور ڈپریشن کے اندر جیسے انسان ڈپریشن کے اندر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ویسے یہ ایک معاشی ڈپریشن کے اندر سماج اپنے آپ کو اور اپنی قوت محنت کو تباہ و برباد کرنے کی طرح چلا دیاتا ہے اور مزید لوگ جو کہ ٹیکنالوجیکلی جن کو کہ غربت کی سطح سے نیچے نہیں جانا چاہیے حالانکہ کیونکہ آپ کے پاس اتنی پیدابار کی صلاحیت ہے وہ بھی غربت کی سطح سے نیچے چلے جائے یہ ہے جو عجیب و غریب قسم کا علمیہ محسوس ہوتا ہے آرینی محسوس ہوتی ہے یہ در حقیقت سرمایہ داری نظام کے اپنی میکنزم کی وجہ سے ہے اس کے اپنے بزنس سائیکل کی وجہ سے اس کے اپنے سسٹم کی وجہ سے یعنی یہ جو بہران ہے یہ ٹیکنالوجی نے پیدا نہیں کیا یہ ہماری ثقافت نے پیدا نہیں کیا یہ اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں اور اصل میں کتابیں پڑھتے نہیں ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ آپ امتحانوں کے اندر چوڑیاں کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہو گئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ توجہ ہاکی اور کرکیٹ کی طرف دے دی اس کی کچھ اور وجوہات ہیں ہماری ثقافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے اخلاقیات سے بھی آئرنی کی بات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اخلاقیات کو خاص تبدیل نہیں ہوئی پچھلے بیس سالوں کے اندر مگر ہماری معیشت کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو کرائسس ہے وہ آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہمیں یہی سبق سکھائیں گے کہ جس طرح کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاقیات گروس نہیں تھی اس وجہ سے یہ زلزلہ آ گیا مگر یہ چھیری بھی کریکٹ نہیں ہے زلزلے کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں اس کا تو تعلق ہے ٹیوٹونک پلیٹ سے ٹھیک ہے نا نیچے لاوہ ہوتا ہے لاوہ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس سے ٹیوٹونک پلیٹس دو آپس میں ٹکراتی ہیں جب وہ ٹکراتی ہیں تو زمین ہلتی ہے زلزل آتا ہے تو اسی طرح یہ جو ایکنومک ڈیپریشنز ہوتی ہیں اس کا آپ کی اخلاقیات سے یا آپ کی ثقافت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس کو سمجھنے کے لیے سمجھنا یہی ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کیا معاشی نظام ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے وہ معاشی نظام ہے دوستوں اس کا نام ہے سرمایہ داری نظام اور سرمایہ داری نظام بنا ہے تو اس کے بعد سے اس میں سکلکلی ہر تھوڑی تھوڑے عرصے کے بعد ایسی بڑی بڑی ڈیپریشنز آتی ہیں جو اپنے ساتھ ملکوں کے ملکوں کو دبا جاتی ہیں مثال کے طور پر جس بہت بڑی ڈیپریشن آئی وہ تھی جس کو اپنے زمانے کی گریٹ ڈیپریشن کہا جاتا تھا وہ تھی 1873 کی گریٹ ڈیپریشن اور وہ بڑی لمبی ڈیپریشن تھی 20 سال وہ ڈیپریشن چلی اندازہ کریں 20 سال آپ تو پریشان ہو گئی ہیں 20 سال سر یہ کو برداشت کرنا پڑے گا کوئی پتہ نہیں 20 سال وہ ڈیپریشن چلی اس نے سارے کے سارے ملکوں کو تباہ و برباد کیا یورپین کانٹریز بکا رکھو اسی طرح ایک اور ڈیپریشن کا آپ نے سنا ہوگا جو وال سٹریٹ سٹرک مارکٹ کریش کے بعد شروع ہوئی اس نے بھی ساری ٹوینٹیز کی جو گروت تھی اس کو پھرکا کے رکھ دیا ملینز آب لوگ آنے پلائے کر دیا ملینز آب لوگوں کو گروت کی سطح سے نیچے گرا دیا اسی طرح اور بھی ڈیپریشن کا آپ نے سنا ہوگا سیونٹی تھری کی ڈیپریشن کا آپ نے سنا ہوگا جو اوپیک کرائیسز کے بعد شروع ہوئی ابھی آپ نے حالی میں نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں شاید ڈیپریشن کا سنا ہو جو کرنسی کرائیسز تھا جو ایسٹ ایشیا پہ سویپ آور کیا جس نے ساؤتھ کوریا کو ڈبا دیا اور سنگاپور اور غیرہ جو بڑے بڑے ایجن ٹائگر سے ان کو پھرکا کے رکھ دیا پھر آپ نے 2008 کی فائنینشل کرائیسز اور ڈیپریشن کا سنا ہوگا جس میں لیمن برادرز اور بڑی بڑی جو انویسمنٹ کمپنیز ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی امریکن اکانومی کا ستیہ ناس ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں یہ کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہوتی یہ کوئی مزدوروں کا قصور نہیں ہوتا یہ عوام کا کوئی قصور نہیں ہوتا یہ اکانومک سٹرکچر سرمایہ داری نظام کا اس طرح سے بنا ہوا ہے یہ نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ سائیکلز آتے ہیں بزنس سائیکلز کون کہتے ہیں اس نے اوپر نیچے اس طرح سے جانا ہوتا ہے اور یہ سائیکلز اگر تو حکومت انٹروین کرے تو ان کو کچھ حد تک کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح کے 1949 سے لے کے 1973 کے درمیان کینزین ایکنومکس بڑی ڈومینیٹ کرتی تھی جان مینٹ کینز کے ایڈیاز بڑے ڈومینیٹ کرتے تھے اور وہ ایگرگیٹ ڈیمانڈ کو باقاعدہ منیج کرتے تھے سٹیٹ جو ہے وہ ایکنومی کے اندر بہت بڑے پیمانے پر انٹر ہو گیا اور اس نے مارکٹ کی جو فلکچویشنز ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی تھا مگر 73 کے اوپے کرائیسز کے بعد ایکنومکس کی دنیا کے اندر اور پالیٹکس کی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی لیفٹ کی گورننٹ جو کہ یورپ بغیرہ کے اندر قائن تھی ایک ایک کر کے پھڑکنی شروع ہو گئی کیوں پھڑکنی شروع ہوئی کیونکہ 73 کا جب کرائیسز آیا جب تیل کی قیمتیں بڑی 73 کی کرائیسز کے بارے میں آپ کو بتا ہاتھ کھڑک رہے ہیں اچھا میں سمجھا جاتا ہوں 73 کا کرائیسز یہ تھا کہ چوتھی جب عرب ازرائیلی وار ہوئی جس میں آپ کو بتا نا ازرائیل نے ایک حصہ ایجپٹ کا اور ایک حصہ سریعہ کا ٹیک آور کیا ہوا تھا سنائی پیننسولا اور گولان ہائٹس تو سریعہ اور ایجپٹ نے کٹھے سوچا کہ ہم اپنا رکبہ جو ہے واپس لیں انہوں نے ازرائیل پہ اٹیک کیا بڑے طریقے سے اٹیک ہوا اس اٹیک کے ساتھ اس وقت شاہ فیصل نے یہ فیصلہ کیا وہ بھی بڑے انٹی ازرائیل تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا ٹیل کی ٹوٹی بند کر دیں گے ٹھیک ہے ٹیل دینا بند کر دیں گے اس سے ٹیل کی قیمتیں یہاں سے یہاں پہنچ گئی بہت اوپر چلے گئی اور جو یورپین ایکانومیز ہیں ان کو بڑا مہنگا ٹیل خریدنا پڑا جب ان کو مہنگا ٹیل خریدنا پڑا تو وہاں پہ کیا ہوئی سٹیگ فلیشن سٹیگ فلیشن کا مطلب ہے انفلیشن بھی ہو رہی ہے اور سٹیگ نیشن بھی ہو رہی ہے دونوں کٹھی ہی آگئے ہیں عام طور پر یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں آتی مگر پاکستان میں اس وقت یہ بھی دونوں چیزیں کٹھی ہی ہیں جب یہ کچھ ہوا اس وقت زیادہ تر جو یورپ کے اندر حکومتیں تھیں وہ بہن بازو کے سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز سوشلسٹ پارٹیوں کی حکومتیں تھیں تو رائٹ میں رائٹ سے میرا میری مراد مذہبی رائٹ نہیں ہے کیونکہ مذہبی رائٹ تو یورپ وغیرہ کے اندر اتنا کوئی ہے ہی نہیں جو ایکنومک رائٹ ونگ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا ویلفیر سٹیٹ بنایا ہوا ہے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اس کو فارق کریں اور فارق کر کے جو نیو لبرل پولیسیز کا انقاد کریں یہ جو سارا ویلفیر سٹیٹ ہے اس کو ختم کریں یہ جو ڈیمانڈ مینجمنٹ اس کو ختم کریں اس کا جو مین انٹیلیکچول تھا اس کا نام تھا ملٹن فریڈمن ملٹن فریڈمن صاحب نے یہ کہا کہ یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ریاست کو بہت بڑا بنا دیا ریاست کو نکالیں نجھکاری کریں پرائیوٹائزیشن کریں ریاست کی جو بڑے بڑے ایسٹس ہیں ان کو بیچ ڈالیں کسی سرمایہ دار کو دے دیں دوسرا ڈی ریگولیرائزیشن کریں ڈی ریگولیٹ کریں ایکانومی کو جس سے مراد یہ تھی کہ آپ نے جو اتنے سارے کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پروفٹ پہ کیپٹل پہ کیپٹل کی مویمنٹ پہ اور خاص طور پہ بینکس پہ بینکنگ پہ فائننس پہ اس کو ختم کر دیں یہ اتنی ساری ریگولیشن کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ اپنی محشت کا گلگ ہوت رہے ہیں بینکس کو کر لے دیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ چینجز ہوئے مگر وہ ان بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور تیسری انہوں نے یہ چیز کی جس کا نام ہے لیبرالائزیشن لیبرالائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لیں لیبرالائزیشن کا مطلب کیونکہ اکثر لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ لیبرالز کا تو ہی مطلب ہے مادر پدرزاد ہو جائے نا لیبرالائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ جو ٹریڈ کی اوپر ٹریف ڈیوٹیز اور بیریئرز لگے میں ان کو ختم کریں ٹریڈ سے مراد یہ انٹرنیشل ٹریڈ ملکوں کے درمیان تو تجارت ہو رہی ہے اس میں جو آپ نے ٹریف بیریئرز ڈیوٹیز وغیرہ لگائی نہیں ان کو ختم کریں فری ٹریڈ کریں ٹھیک ہے تو یہ تین مین بڑی چیزیں تھیں کیا چیزیں تھیں دوبارہ سے بولتے ہیں سب سے پہلے تو پرائیوٹائزیشن نمبر دو پر ڈی ریگلرائزیشن آف دی فینانشل سیکٹر اور تیسری چیز لیبریلائزیشن آف دی آف انٹرنیشنل ٹریڈ تو یہ تین پولیسیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ یہی تین پولیسیز پھر پوری دنیا کے اوپر آہستہ آہستہ انہوں نے نافذ کرنی شروع کیا اور جس ذریعے سے انہوں نے ان تین پولیسیز کو نافذ کیا جس ادارے نے ان تین پولیسیز کو پلیڈ کیا اور پوری دنیا کی حکومتوں نے پھر ایونچولی ان پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کیا اس ادارے کا نام ہے انٹر نیشنل مونیٹری فنڈ سمجھے کیونکہ سارے جو بڑے بڑے اکانومیس تھے یا تو آئی ایم ایف میں بیٹھے ہوئے تھے دوسرا ایک اور ادارہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا جس کا نام ہے ورلڈ بینک یہ بھی اہم تھا مگر یہ آئی ایم ایف والوں کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف والے کو کام اپروف کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے ویسے وہ ورلڈ بینک کے اکانومیس سے اگر آپ بات کرتے رہیں تو چھوٹی موٹی آئی ایم ایف کوئی جو رہاں تنقید کا بھی نشانہ بناتے رہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں کیا مگر ایٹ ڈی اینڈ اف ڈا ڈی یہ ایک فرینڈلی قسم کا میچ ہے ٹھیک ہے ان فرینڈلی میچ نہیں ہے سارے وٹو کا حصہ بن دے ٹھیک ہے تو اب آپ نے ذہن میں یہ خاکہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ذہن میں یہ خاکہ رکھنا ہے کیا خاکہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ایکنومک کرائیسس ہوتی ہیں یہ سرمایہ داری نظام کا حصہ ہے یہ ہمیشہ صحیح جب سے سرمایہ داری نظام دنیا کے اندر آیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک یہ جاری ہو ساری ہیں نمبر ایک نمبر دو ان کو کم کرنے کا طریقہ امپلیمنٹری کیا گیا اور وہ تھا نائنٹین فورٹی فائی سے لے کے نائنٹین سیمٹی تھری تک جس کو ہم کینزین ڈیمانڈ منجمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اور وہ سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آگئی جو کینزین ازم کے خلاف تھی اور ملٹن فریڈمن کو درست مانتی تھی کینز کو پسے کر دیا اور ملٹن فریڈمن کو چیمپ بنا دیا نائنٹین سیونٹی سکس میں انفیکٹ انہیں ملکوں پر یہ پالیسی نافذ کی اور آہستہ آہستہ بتدریج پھر انہوں نے پوری دنیا پر ہی یہ پالیسی لاغو کرنی شروع کرتے پاکستان کے اندر یہ پالیسی اسی دور کے اندر آئیں جس دور کے اندر یہاں پر جمہوریت بھی انیس سو نوے کی دہائی میں آئی اور اکثر لوگ اسی لئے کہتے ہیں جمہوریت نے سانوپی دیتا جو پنجابی ہی ہم اس لئے کچھ نہیں دیتا اولٹیمیل تھا ہی ہوگی تو وہ یہ ریلائز نہیں کرتے کہ جمہوریت ہو یا فوجی آمریت ہو اس کا معاشی نظام سے ایس سچ کوئی اتنا اس سینس میں رشتہ ناتا نہیں اس کی میں ایک اور وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنی مرضیم جمہوریت پاکستان کے اندر ہو معاشی پالیسی جو ہے نا وہ ہمیشہ کوئی بیروکریٹی بیٹھ کے بناتا ہے وہ ہمیشہ کوئی ٹیکنوکریٹی بیٹھ کے بناتا ہے وہ باہر سے آئی ایم ایف بنا کے بھیجتی ہے تو یہاں کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے اوپر کوئی خاص اثر انداز ہوئی نہیں پاتے ہوئی نہیں سکتے اس کی وجہات کیا ہیں درہا بعد میں بات کریں میں دوسری بات اپنی کرتا ہوں یہ میری پہلی بات تھی کہ کیا بات تھی کہ ایکنومک کرائیسیز جو ہیں وہ کیپٹلس سسٹم کا حصہ ہے ان کو کچھ حد تک منیج کیا جا سکتا اگر آپ کی انزین ڈیمانڈ منیجمنٹ کر لیں مگر وہ پورا سلسلہ 45 سے 73 تک تو تھا اس کے بعد اس کو دنیا کے اندر ختم کر دیا گیا یہاں پر بھی پاکستان کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا تو لہٰذا اب کیپٹلزم کی جو نیچرل اپ اینڈ ڈاؤن ٹینڈنسی ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے آب و تاب پر نظر آ رہی ہے زور و شور پر نظر آ رہی ہے اور ہم اس کے ڈاؤن ورڈ ٹرنڈ کی طرح گزر رہے ہیں دوسری جو میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو مزید اس معاملے کو کمپلیکیٹ کرتی ہے ایک تو یہ کہ ہم ایک کیپٹلز سوسائٹی ہیں دوسرا یہ کہ ہم ایک ڈیپینڈنٹ فارم آف ڈیویلپمنٹ کا حصہ ہیں اس سے میری کیا مراد ہے کہ ہماری معیشت در حقیقت جو بڑی بڑی سرمایہ دارانہ معیشتیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کر کے انٹیگریٹ ہوئی اور انٹیگریشن یہ اس طرح برابری والی انٹیگریشن نہیں ہے تو بھی مارا نہیں تو میں بھی مارا نہیں والی انٹیگریشن نہیں ہے ہم دونوں بھائی بھائی نہیں وہ ایسے ہیں انٹیگریشن ان کے پاس ڈومینیٹنگ رول ہے اور آپ کے پاس جو ہے سب آڈنیٹ رول ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ورلڈ مارکٹ پر ورلڈ ایکونومی پر اور آپ اس میں چھوٹا سا اپنا تھوڑا سا حصہ تلاش کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا بجائے آئیں ذرا اس کونسپٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے دو سو سال پہلے ہی تقریباً سیونٹین ففٹی سیون سے بھی بلکہ پہلے یہاں پہ ایک کمپنی آئی اس کمپنی کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے ساتھ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ تو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہاں پہ آئی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہاں پہ آئی کئی ایسٹ انڈیا کمپنیز یہاں پہ آئیں اور انہوں نے تجارت کرنے شروع کی اور اس زمانے میں تجارت جو کی جاتی تھی تو تاجر ہوتے تھے ان کو سمندروں کو کروس کرنا پڑتا تھا وہاں پہ بڑے خطرناک قسم کے پائرٹس اور لوگ بھی ہوتے تھے تو وہ جو ہے اپنے اپنے گارڈز بغیرہ بھی رکھتے تھے اپنے سامان کی تحفظ کے لئے آئی ستہ آئی ستہ وہ گارڈز گرو کرتے گئے کرتے گئے اندازہ کریں ایک کمپنی ہے اس کے چوکی دار ہیں اب اس کمپنی کے اتنے چوکی دار ہو گئے اتنے چوکی دار ہو گئے کہ وہ چھوٹی سی ایک فوج بن گئی ہے نا دلچسپ قسم کی بات اور وہ اس فوج کے پاس جدید ترین قسم کے ہتھیار تھے یعنی کہ جو گن پاودر سے ہینڈ ہیلڈ ہتھیار ہیں گن پاودر تو مغلوں کے پاس بھی تھا جو کیننز میں فٹ ہوتا تھا مگر اس طرح کے ہینڈ ہیلڈ ہتھیار جو ہیں پچھ تھے ٹیپو سلطان وغیرہ کے پاس رنجید سنگھ نے بھی حاصل کی مگر زیادہ تر یہ بریٹش کے پاس تھے یا فرنچ کے پاس تھے اور اس نئی آرگنائزیشن آف آرمی کے ساتھ چھوٹی سی فوج کے ساتھ انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست نہیں شروع کرتے جہاں بھی ان کا پھڑا ہوتا تھا امدازہ کریں ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی وہ کمپنی اور اس کا مقابلہ ہو رہا تھا کس کے ساتھ ریاست کے ساتھ اور کونسی ریاست کے ساتھ مغل بادشاہد کے ساتھ چھوٹی موٹی ریاست نہیں سی دنیا کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی دنیا کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک بڑی سلطنت تھی اور وہ برٹن سے نہیں لڑ رہی کس سے لڑی ہے برٹن کی ایک کمپنی سے لڑ رہی اور وہ کمپنی جو ہے اس کو شکست دے جاتی کوئی اس کے سامنے جیتی نہیں پا رہا تھا نئے ہتھیاروں کی وجہ سے نئے میتھرڈ آف وارفیر کی وجہ سے نئی ارگنائزیشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم اکثر یہ کہتے ہیں پوچھیں اگر آپ ہم سے پوچھیں ہمارے انٹیلیکچول سے پوچھیں کہ جی مغل بادشاہ کیوں ختم ہوئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شراب زیادہ پیتے تھے اور وہ موسیقی بہت سنتے تھے اور وہ اور قسم کے بڑے کام کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ڈالے موٹے فلیبی قسم کے لوگ ہوگے بہادر نہیں رہے اچھے مسلمان نہیں رہے جس کی وجہ سے کلیپس ہو گیا یہ سب کام تو زہیر الدین بابر بھی کرتا تھا یہ سب کام تو اکبر بھی کیا کرتا تھا ہمائیوں بھی کیا کرتا تھا انفیکٹ اگر آپ تاریخ دیکھیں وہاں پہ مغلوں کی یہ مغلز پتا ہے یہ تو مانگولز ہیں نا مانگول لفظ کو آپ پرزین میں کر لیں اردو میں کر دیں تو مانگول لفظ ہی مغل ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ تیمور لنگ جس پہ میرا بھی نام رکھا ہے وہ تو بڑے فقر سے کہتا تھا کہ میں چنگیز خان کا بجتے دار ہوں اور بابر کہتا تھا مہت ایمور کا اور زہازہ چنگیز خان کا تو یہ مانگولز تھے بیسک اگر آپ پرانی تصییریں نہیں دیکھیں نا کبھی ان کے تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں اس طرح سے ہیں کیونکہ وہ مانگولائی فیچرز نام کے تو بہرحالہ اتنی طاقتور ریاست سے مقابلہ ہوا پڑکچیڑ آدھی ہونے فائر آرمز اور نیو ٹائپس آب آرگنائزیشن مگر اس سے زیادہ بڑھ کر ان کی جو تجارت تھی وہ تجارت بھی بڑی کامیاب تھی آہستہ آہستہ مغلوں نے کہا کہ یار جو ہم اپنا ٹیکس کلیٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ٹیکس کلیٹ کریں ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ حق دے دیا کہ آپ ہمارے بہاگ پر ٹیکس کلیٹ کریں اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے مغل بادشاہ کو اپنے ایک پنشن وظیفہ دینا شروع کر دیا کہ یہ یہ آپ کا چھوٹا سا حصہ تاکہ آپ اپنے محل میں رہ کے گانے گلے سن سکے انجوائے کر سکے اور باقی ساری ایکنومک ایڈمنیسٹریشن ایسٹ انڈیا کمپنی نے سنبھال لیے کبھی آپ سوچ سکتے ہیں آج ہمارے پولیٹیشن بڑے فقر سے کہتے ہیں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرو ہوں گا باہر سے سرمایہ یہاں پہ آیا گا یہاں پہ جو باہر سے سرمایہ آیا ستارویں اٹھارویں صدی میں ان سرمایہ داروں نے یہاں پہ حکومت کی اس سے پہلے کہ بریٹیش سٹیٹ نے یہاں پہ حکومت کی یہاں پہ ایک ملٹائنیشنل کمپنی کی حکومت ہی جس کو ہم کمپنی راج کہتے ہیں اندازہ کریں کیسا ہے اس کو کہتے ہیں سرمایہ داری نظام یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایپل کمپنی جو ہے وہ یہ کہے پاکستان تے میرا آیا میں ہوں چلا مانگا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سٹیٹ آرمی کو جو اتن خواہیں ایپل کمپنی دے رہی ہو ایسا ہی ہو رہا تھا انڈیا کے اندازہ for a hundred years 1757 سے لے کے آگے 1857 تک جب پھر فائنلی وہ میوٹنی ہوئی جس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر بریٹن نے کہا کہ یہ اس انڈیا کمپنی تھوڑی زیادہ ہی over ہو گئے تو انہوں نے directly ہمیں اپنی سٹیٹ میں لے لیا پھر اس کے بعد سٹیٹ رول یہاں پہ شروع ہو گیا بریٹیش رول شروع ہو گیا سو سال ہمیں اور لگ گئے ان کو ہٹاتے ہٹاتے اب یہ جو دو سو سال تھے اس میں کیا ہو رہا تھا اس میں یہ ہو رہا تھا کہ جو انڈیا کی اپنی برے صغیر کی اپنی manufacturing انڈسٹری تھی جو ہم cotton بناتے تھے آپ کو پتہ ہے گوروں کو کورٹن نہیں بنانا آتا تھا یہ ہمیں بنانا آتا تھا وہ تو ول بناتے تھے اور وہ جو کپڑے بناتے تھے بڑے اخراب قسم کے کپڑے ہوتے تھے ان کو پسند نہیں آتے آپ اگر آج بھی پہنیں گے تو برے لگیں گے جب وہ انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے یہ کیا پہنا ہوئے ہیں انڈے کیسا عجیب ہوگا یہ تصمیقا فیبریک ہے اس میں سے تو سانس بھی بریڈز اور اس کو دھولو اس کو ڈائے کر لو ہم تو ہزاروں سالوں سے بنا رہے تھے ان کو کیا پتا تھا وہ تو جائن لوگ تھے جب وہ آئے they fell in love with cotton اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کورٹن بنائیں گے اور جس طرح کھاڑی پہ کورٹن بنتا ہے آپ کو پتہ نا یوں دھاگہ پہلے خواتین جو ہے نا بیٹھ کے دھاگے کو پہلے ایسے سپنڈل پہ اس کو روئی کو کورٹن کی یان کو پہلے اس کا دھاگہ بناتے تھے اس دھاگے کو پھر آپ اس طرح کر کے ویو کرتے تھے ہینڈ لومز پر ٹھیک ہے نا یوں گر کہ وہ اوپر نیچے دھاگہ ہوتا تھا اس میں سے آپ دھاگہ گزارتے تھے تو اس طرح کپڑا بنتا تھا اور یہ ہزاروں سالوں سے ہم بنا رہے تھے ان کو جلوہا کا جاتا ہے انہوں نے کہا یہ کام ہم کریں گے مگر ہم جو ہے نا اس کام کو اس طرح سے کریں گے کہ ہم یہ جو ویوینگ کا کام ہے اور جو سپنڈل کا کام ہے ہم ایک مشین سے کریں گے انہوں نے پھر سیونٹین ایٹی کے اندر کرومٹن میول اور کارٹ رائٹ بغیرہ یہ وہ مشینیں بنانے شروع کی جو ہزاروں لوگوں کا آہستہ آہستہ ہزاروں لوگوں کا وہ کام کر سکتی تھی جو کام یہاں پہ ایک ہزار بندہ کرتا تھا وہاں پہ ایک سوہ بندہ کر لیتا تھا ان کی ٹیکسٹائل ملوں کے اندر اور ٹیکسٹائل کارٹن ٹیکسٹائل جو ہے وہ سرمایہ داری عالمی سرمایہ داری نظام کا پہلی وہ پہلی وہ کموڈٹی بنی جو کہ ایک گلوبل جس نے کے ایک گلوبل سپلائی چین قائم کی اب راو مٹیریل حاصل کرنے کے لیے راو مٹیریل بھی حاصل کرنے کے اپنی ملوں کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر جو خود جلاہز بناتے تھے کپڑا بناتے تھے ان سب کے سب پہ ایسے کوئی ٹیکسز ٹوکسز لگائے ان قیمتوں کے ساتھ کیا کچھ کیا وہ سب کے سب تباہ ہو گئے وہ سب دی انڈسٹریلائز ہو گئے وہ جو منفیکچرنگ تھی وہ انڈیا کے اندر ختم ہو گئے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ آپ کے بنایا ہوا کپڑا نہیں آپ نے خریدنا وہ ہماری مل سے لینکشہر کی مل سے جو کپڑا آئے گا وہ ہی انڈینز خریدیں گے جو ہم کپڑا بناتے تھے ہماری اپنی انڈسٹری تباہ ہو گئی اور ہم نے کپڑا ان سے خریدنا شروع کرتی ہے اندازہ کریں ہم صرف روہ مٹیریل پھر بنانا شروع ہو گئے ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے یہ کیا چین کے پاس وہ جاتے تھے چین کے بادشاہ سے کہتے تھے بادشاہ جی ہم آپ سے تجارت کرنے ہیں چین کا بادشاہ ذرا اکل مند شاید تھا اس نے کہا جی سانو کچھ نہیں چاہی تھا پجابی نہیں تھا مگر باد اس نے کہا جی سانو کچھ نہیں چاہی تھا جو بھی آپ بناتے ہیں وہ آپ سے بہتر بنا لیتے ہیں بلکہ ہم تو بہت ساری ایسی چیزیں بناتے ہیں جو آپ کو بنانی بھی نہیں آتی مثال طور پر ہم چائے بناتے ہیں آپ کو چائے تو نہیں بنانی آتی مثال طور پر ہم وہ جو برطن بناتے ہیں جس کو آج ہم چائنا کہتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں ہم اس کو چائنا کہتے ہیں اسی لیے کیونکہ وہ چائنہ سے ہے اور یہ چائے بھی ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چائنہ سے ہے پتہ آپ کو تو بریٹس بریٹس نے جب چائے پینا اوہ انہوں نے کہا یہ تو کمال چیز ہے اسی طرح جب اس سے کافی پینا انہوں نے کافی پتے کون پیتا تھا بتائیں کون پیتا تھا کافی کن لوگوں سے انہوں نے کافی لی امریکنوں نے مسلمانوں سے عرب سے پتہ آپ کو یہ بات مسلمان جو ہیں عرب خاص طور پر ان کی فیورٹ ڈرنگ تھی کافی بلیک کافی ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں کافی بھی انہیں کہا یا یہ تو مزنگ چیز ہے پھر انہیں چائے بھی انہیں کہا یہ تو مزنگ یہ ہمیں چائے لوگ جی پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ چین سے ان کو چائے چائے تھی انہوں نے چین سے کہا ہمارے ساتھ تجارت کرو چین نے کہا ہم نے نکھا ذاšت کرنی آپ کو کچھ کچھ ہے ہی نہیں ایسا جو ہمیں چائے انہوں نے کیا کیا اور یہ ذرا غور سے بات سنیے گا اس سے آپ کو بتا چلے گا کہ سرمایہ داری نظام کی بنیادے کیا ہے انہوں نے برے صغیر کے اندر سب سے پہلے ایک ایسی کموڈیٹی بنانی شروع کی جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ جب ہم چینیوں کو جا کے بیچیں گے نا تو ان کو لینی ہی پڑے گی گیس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کموڈیٹی تھی اوپیم منشیات انہوں نے جناب اوپیم برے صغیر میں پڑیوز کرنا شروع کیا اور چینیوں کو وہ اوپیم بیچنا شروع کیا وہاں سے چائے خریدنی شروع کیا جب چینیوں نے یہ دیکھا بادشاں نے یہ دیکھا چینگ ایمپرر نے یہ دیکھا کہ میرے تو لوگ سارے نشائی بھن گئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ جاؤ اور یہ گودام کو آگ لگا دی انہوں نے جا کے کینٹون کے گودام کو آگ لگا دی جب انہوں نے آگ لگا دی تو بریٹن نے یہ کہا کیا ہماری کموڈیٹی کو آگ لگا دی یہ تو فری ٹریڈ کی وائلیشن ہے یہ تو فریڈم کی وائلیشن ہے لہٰذا انہوں نے 1842 کے اندر چین کی اوپر جنگ کر دی اور انہوں نے اپنی کشنیاں لگا دی جا کے کینٹون کے باہر اور وہاں سے کشنیوں سے بڑے بڑی جو کیننز تھی شہر پر بمباری کرتے گئے ہاتھ سے ہاتھ جا کے نہیں لڑے وردنا تو چینیوں نے بھومبے نا تھا انکو وہاں سے جا کے دور سے کھڑے ہو بمباری کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جب تک چینیوں نے کہا اچھا مائی باب معافی دے دو پھر چینیوں نے دوبارہ کوشش کی پھر دوسری اوپیم واروئی پھر چینیوں نے کہا اچھا مائی باب معافی دے دو شہر تباہ ہو گیا ہمارا اور نہ بمباری کرو اور انہوں نے اللہ کیا بریٹن کو اور فرانس کو کہ وہ اوپیم ٹریڈ اپنا جاری رکھیں دوسرے دنیا کے دوسرے کونے میں وہ کیا کر رہے تھے کہ افریقنوں کو انہوں نے اٹھایا اور لے گئے ان کو امریکن کانٹینٹ امریکن کانٹینٹ وہ انہوں نے اس طرح دسکور کیا کہ وہ آرہے تھے یہاں انڈیا چار شاپین لائی رستے میں انہوں کو کیا پانا تھا کہ امریکہ ٹکر پڑے گا جب امریکہ ٹکر ہے تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ تو آلیڈی لوگ رہ رہے ہیں مگر انہوں نے کیا کیا کہا we have discovered amerika وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہے انہوں نے نہیں پہلے discover کیا Christopher Columbus has discovered amerika arrogance check کی انہوں نے سوچا پھر امریکہ کا climate تو بڑا اچھا ہے تو یہاں پہ cotton ہم plant کر دیتے ہیں اپنی raw cotton ہم یہاں سے cotton yarn حاصل کریں گے اس مقصد کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں labor چاہیے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ جو American Indians تھے Red Indians ان کو کہتے ہیں ان سے labor کروایا جائے مگر وہ اپنے native territory میں تھے وہ بھاگ جاتے تھے rebellion کرتے تھے وہ اپنے network کے ساتھ تھے انہوں نے پھر سوچا کہ اس طرح کرتے ہیں افریقہ جاتے ہیں افریقہ سے بندوں کو اٹھاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں امریکہ اور یہاں ان کو غلام بنا کے ان سے cotton plantations کا کام کروا تھے اس طرح پورے southern amerika کے اندر انہوں نے huge level کی cotton slave plantations شروع کی جو کہ وہاں سے raw cotton بناتی تھی tobacco بناتی تھی اور بھیجتی تھی لینکشائر کی ملوں کو اور اس طرح ان کے بڑے بڑے جو شہر ہیں بشمول نیو یارک لندن یہ وہ وغیرہ یہ سب basically slave ports ہیں یہ وہ ports ہیں وہ شہر ہیں جنہوں نے اپنے پیسے بنائے غلامی کی تجارت لیا اور اتنا بڑا پیمانہ تھا غلامی کا کہ 13 ملین بندوں کو ینگ لوگوں کو نوجوانوں کو جو کام کر سکتے ہیں انہوں نے افریقہ سے اٹھایا اور امریکہ لے گئے اور جب وہ افریقہ سے اٹھا امریکہ لے کے جاتے تھے تو ایسے ان کو کشتیوں میں پیک کرتے تھے کہ ہتھ کڑیاں اور پیر پہ لگا کے کڑیاں تو وہ ان کو یوں لٹا دیتے تھے سارا راستہ ان کو یوں لٹے ہوئے جانا پڑتا تھا ایک یا لٹا ہوئے ایک یوں لٹا ہوئے ایک الٹا لٹا ہوئے ایک اس طرح لٹا ہوئے ایک اس طرح لٹا ہوئے دو تین ہفتے لگتے تھے جانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ وہ 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 ماں سے ہل نہیں سکتے تھے اتنی جگہ ہوتی تھی یہاں پہ میں سو رہا ہوں اس کے اوپر ایک اور سو رہا اس کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک دار اس طرح کر کے وہ جس طرح آپ کسی چیز کو کٹھے پیک کرتے ہیں جو سوسجز نہیں ملتی ہے کٹھے پیک ہو ہی ہوتی ہے اس طرح کر کے انسانوں کو لے کے جاتے ہیں پندرہ سے بیس فیصد بندہ جو ہے عرستیمی مر جاتا تھا جب وہ مر جاتا تھا اس کو یا کوئی ریبیل کرتا تھا اس کو اٹھا کے سمندر کے اندر پھیک دیتے تھے تو وہاں سمندر کے اندر انہوں نے اتنے لوگ پھیکے اتنی بوڈیز پھیکیں کہ وہاں پر کی شارک پاپیلیشن بڑھ گئی پوری اوشن کی ایکالوجی چینج ہو گئی اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بروٹالائزنگ قسم کا ٹریڈ تھا جس پر آج کی دنیا کی جو دولت ہے وہ بنیاد رکھتی ہے کوئی اکانومیسٹ کوئی ہسٹورین جو میں بات کہہ رہا ہوں میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا جو آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ معلوم ہو تو سرکار پھر اسی طرح انہوں نے چین کے ساتھ کیا کیا اوپیوم بیچ بیچ کے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ چین سے ہم جو چائے خرید رہے ہیں یہ چائے ہم چین سے نہیں خریدیں گے یہ چائے ہم انڈیا میں بنائیں گے تو اسام وہ گئے وہاں کا کلائمیٹ اس قسم کا تھا اور وہاں پہ انہوں نے انڈینشیڈ یعنی کہ بانڈیڈ لیبرر سے بانڈیڈ لیبرر بنوائیں بانڈیڈ لیبرر پتہ نا بھٹوں پہ وہ مزدور کام کرتے ہیں وہ ڈیٹ میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ کرزہ ہوتا ہوں کیوں بانڈیڈ لیبرر سے دن رات میں عینت کر کے انہوں نے اسام کے اندر چائے کی پلانٹیشنز بنائیں اور اس طرح سے چائے جو ہے وہ یہاں آگئی آج تو ہم چائے کے بغیر رہے نہیں سکتے بریٹیش سے پہلے ہم چائے نہیں پیتے تھے یہ چائے بھی بریٹیش لے کے آئے جیسے نہ کرکیٹ لے کے آئے تو یہ ہے کچھ آپ کی پیاری سرمایہ داری نظام کی کہانی اور تاریخ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ایٹین سکسٹیز میں ایک نیا قسم کا پریزیڈنٹ ابرہ امریکہ کے اندر جس کا نام تھا ابراہیم لنکن اس نے یہ کہا کہ جو نئے ریاست امریکہ کا حصہ بن رہی ہے وہاں پہ غلامی نہیں ہونی چاہئے جب اس نے یہ کہا تو وہ ریاستیں امریکہ کے اندر وہ صوبے جو کہ غلامی سے اتنا منافع کماتے تھے انہوں نے ریبیلین کر دیا انہوں نے کہا کیا غلامی نہیں ہوگی ہم تو اس ملک میں نہیں رہا سکتے ہیں یہاں غلامی نہیں ہوگی ہمارے آزادی ختم ہو اس سے ہوئی سیول وار امریکن سیول وار جس کے اندر تین لاکھ بندہ مارا گیا اور فائنلی جا کے لنکن کی کامیابی ہوئی اور چار ملین سلیز پھر آزاد ہوئے پہلی دفعہ اور وہ سدن سٹیٹس جو سلی وارننگ سٹیٹس ان کو ڈیسیٹ ہوئی شکست ہوئی جب یہ جنگ چل رہی تھی اور اس کے فوری طور بعد ان کی جو کٹن سپلا ہے وہ انٹرپٹ ہوئے جب وہ انٹرپٹ ہوئی تو بریٹش نے یہ کہا کہ کوئی نیا علاقہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ ہم کٹن اگا سکیں یہاں پہ یعنی کہ جس خطے کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں نائنٹین سنچری کے اندر یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو فتح کر لیا جائے دو تین دفعہ ان نے اگوانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر ایک دو دفعہ تو ان کو بڑی سیویر قسم بھی ڈیفیٹ ہوئی پیچھے آئے پھر جو سکھ کنفیڈریشن تھی یہاں پہ وہ بھی بڑی طاقتور اور مضبوط تھی رنجید سنگھ کی وہ فرنچ یہ لوگوں سے ہاتھیار لے کے تو وہ لڑ رہے تھے مگر فائنلی پھر انگلو سکھ وارز کے بعد اور انگلو سکھ ریبیلین کے بعد پھر ایٹین فورٹیز اور پھر سکسٹیز میں جا کے انہوں نے فائنلی جا کے پنجاب کو بھی فتح کر لی اور پھر آہستہ آہستہ جا کے جو ایریا خیبر پختون خواہ وغیرہ اس کو بھی فتح کر لی اور ان ایریاز کو فتح کر کے انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہاں پہ تو پانی بڑا ہے ایسا کرتے ہیں یہاں پہ وہی راو کٹن اگاتے ہیں جو ہمیں امریکن سلیف پلانٹیشن سے نہیں آنا تو لہٰذا انہوں نے کنال کولنائزیشن کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا کنال خود نہیں شروع کی ساتھ ریلوے لائن لگانے شروع کی کنال ریلوے لائن اور یہاں کے لوگوں سے کٹن اگانا شروع کیا اور اس کٹن کو یہاں سے نکال کے وہ لے کے جاتے تھے اپنی ملوں میں اور وہاں پہ اس کو پروسیس کرتے ہیں اس طرح سے پوری کی پوری برے صغیر کی نہ صرف پنجاب پورے برے صغیر کی ایکانومی ٹوٹلی ٹو آنڈرڈ یئرز اف کلونیالزم میں ٹرانسفورم ہو ٹرانسفورم ایسے ہو گئی کہ ہم بن گئے ان کے خام مال سپلائر ہم پروائیڈ کرتے ہیں ان کو وہ چیز جو ٹیکنالوجیکلی سپیکنگ اگر میں ہائی ٹیکنالوجی سے لو ٹیکنالوجی اس طرح کر کے چیزوں کو گریڈ کروں تو جو لو ٹیکنالوجی والا بڑا مینیو لیبر ہے نا وہ کام کرتے ہیں ہم یہ ہم نے کوئی اپنے لئے سیلیکٹ نہیں کیا تھا یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم بڑے بے فکر تھے وہ بڑے اکل مند تھے میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ پورا ہسٹوریکل پروسس تھا جس کے اندر کئی جنگیں ہوئیں کئی فساد ہوئے کئی لڑائیاں ہوئیں کئی وارز ہوئیں اور ان وارز کے اندر شکست کے نتیجے میں اور ان کی کامیابی کے نتیجے میں ایک پورا بین الاقوامی نظام قائم ہوا جس کے اندر ہم نیچے والی سائیڈ پہ ڈیپینڈنٹ ڈیویلپمنٹ کے موڈل میں فٹ ہو گئے جب آزادی حاصل ہوئی آزادی کے پیچھے بھی جو آصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یورپ کے اندر بہت بڑی جنگ ہوئی دو جنگیں ہوئی ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو جس کے اندر انگلنڈ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا جرمنی تباہ و برباد ہو گیا یورپ کے اندر پوری دنیا کے اندر 50 ملین بندہ مارا گیا وہ ریاست میں بڑی کمزور ہو گئی تو یہاں کی جو تحریکیں تھیں آزادی کے لیے انہوں نے وہ آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی سیاسی آزادی تو ہمارے پاس آگئی مگر معاشی اعتبار سے جو نظام جیسے میں نے آپ کو بتایا پنجاب وغیرہ کے اندر 1860-70 سے آگے قائم کر لیا گیا تھا کہ ہم نے کیا چیزیں بنانی ہے نمبر ایک کدھر بیچنی نمبر دو کس دام بیچنی نمبر تین یہ سارے کا سارا ایک سپلائی چین قائم ہو چکی اسی سپلائی چین کو آگے ہم نے جاری رکھا فرق صرف اتنا تھا کہ اب ایو خان کی جب حکومت آئی تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے امریکہ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ یہ جو پورا خطہ ہے یہاں تو شاید کومنزم پھیل جائے گا یہ تو سرمایہ داری نظام کو ختم کر دیں گے اگر سرمایہ داری نظام ختم ہو گیا تو ہم اتنا پیسہ منافع کہاں سے کمائیں گے تو انہوں نے ایو خان کو کھڑا کیا انہوں نے کہا ایو شاباش ہم تمہیں ایڈ دیتے ہیں سسٹرٹ دیتے ہیں اور ریڈ ریولوشن کو روکنے کے لیے ہم گرین ریولوشن کرتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم گرین ریولوشن کرتے ہیں گرین ریولوشن میں انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹریکٹر دیں گے ہم آپ کو نئی سیٹ دیں گے ہم آپ کو ٹیوبیل دیں گے ہم آپ کو ایسی ٹیکنالوجی دیں گے جس سے آپ اپنی کچھ سنتی ترقی کر سکیں اور اب یورپ کے اندر جہاں سوشیلزم کی پوری ایک لہر پھیل چکی تھی خاص طور پر ورلڈ وور ٹو کے بعد ایک پوری لہر پھیل چکی تھی تو وہاں کا جو مزدور طبقہ تھا مینتکش لوگ تھے جو فیکٹریوں کے اندر ورکر کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی بڑی لیول پر قربانیاں دی ہیں ملینز او لوگ ہمارے مارے گئے ہیں اب پوسٹ وار پیریڈ کے اندر ہمیں اپنی تعلیم چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہیے اور ہم وہ زندگی برداشت نہیں کریں گے جو پہلے آپ نے اپنے امپوز کی تھی یعنی کہ وہاں کی جو لیبر موومنٹ تھی غریبوں کی تحریک تھی وہ بڑی ملٹنٹ ہو گئی سوویت یونین کو کامیابی تھی سوشلزم اپنے روج پہ تھا تو یورپ کے سرمایہ دار بڑے پرشان ہو گئے ایک طرف تو اپنی لیبر خلاف ان کے ہو گئی ہے دوسری طرف جو کلونیل ورلڈ ہے وہاں پہ نیشنلس موومنٹ چل رہی ہے وہ پیچھے ہٹنے شروع ہوئے اور اسی لیے انہوں نے کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ بغیرہ یہ سب کو شروع کیا اسی سلسلے میں انہوں نے تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی ہاں آج ہمیں بڑی جیب سی بات لگتی ہے ان کو لگتا تھا یہ بہت خطرناک قسم کا معاملہ ہے کیوں لگتا تھا ان کو خطرناک ایک تو اس وجہ سے لگتا تھا کیونکہ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی لہر تھی جو کہ اسلامی بھی تھے اور سوشلسٹ بھی تھے معاشی اعتبار سے سوشلسٹ تھے سماجی اعتبار سے اسلامی تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ نائنٹین ففٹیز کے اندر مسلم کنٹریز کے اندر سوشلسٹ تحریکیں اور تبدیلیاں شروع ہو چکی تھیں ایک تبدیلی یہ تھی کہ ایران کے اندر نائنٹین ففٹی تھری کے اندر ان کے پرائم منسٹر محمد مسدق نے یہ کہا کہ جو انگلو ایرانین آئل کمپنی اس کو میں نیشنلیز کر دوں گا وہ ایران کی ملکیت پانے گئے مصر کے اندر گمال عبدالناصر کی حکومت آئی اور انہیں کہا کہ ہم نہر سویز کو نیشنلیز کر دیں گے یہ بریٹن اور فرانس کے کنٹرول میں نہیں رہنی چاہیے یہ ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے اور ہم سوشلسٹ یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے ہیں ہم سوشلسٹ ہیں یہ چیزیں ہماری ہونی چاہیے ہیں بریٹن اور فرانس کی کیوں ہوں ناصر کے نتیجے میں مصدق کے نتیجے میں ایک لہر پھیننی شروع ہوئی 58 کے اندر اراک کے اندر ریولوشن ہو گیا نوریل سعید کی حکومت گر گئی لیبنان کے اندر ریولوشن ہوا اور تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی سیریہ کے اندر حکومت گر گئی اسی طرح پھر لیبیا کے اندر حکومت گر گئی الڈجیریا کے اندر ریولوشن ہو گیا یعنی کہ تمام میڈل ایسٹن جو مسلم کنٹریز تھیں وہاں پہ پرو سوشلسٹ ریولوشن ہونے شروع ہو گئی حیران ہو رہے ہیں نا آپ یہ بات سنکے آپ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان تو بلکل بھی پرو سوشلسٹ ہو ہی نہیں سکتے اس زمانے کے اندر یہاں پہ سب زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا یہ آئیڈیا اور وہاں پہ رہے ہیں تو ناصر کو بھی روکنا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے بریٹن فرانس نے اس پہ اٹیک کیا سوویٹ یونین نے اس کا دفاع کیا پھر وہ بیچ میں یاسر حرافات امٹ پڑا اس کو روکنا تھا کہ یہ تو اسرائیل کو جو ہے توڑ دے گا گوریلا وار کر رہا ہے اس کو کسنا سے ہم دبائیں سیریہ اس کو آرمز دے رہا ہے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میرے آن لائن لیکچرز اس پہ بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایک ایسا مل تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے تو جب ان نے کہا یہ ہماری مدد کریں گے تو سب سے پہلے ان نے کہا وہ ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اس کو تو اندر تن دو کیا نام تھا اس کا ایک اور شاعر ہے میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اس کو بھی اندر تن دو پاکستان کے اندر جو سوشلس تحریک ہے وہ تو شاعروں نہیں مقبول کی تو شاعروں شوروں کو تن دو یہ سب کو تن دو جیلو جولو میں ڈالو اور اس مقصد کے لیے وہ لوگ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بڑا گھوراتے تھے کہ اگر سوشلزم آ گیا تو پتہ نہیں شاید اسلام خطرے میں ہو جائے گا تو وہ آلہ کار بننے کے لیے تیار تھے اس پوری جنگ میں کہ ہم امریکہ کی سائیڈ پہ ہیں اور ان کے خلاف تو بہرحال ایوب خان کو انہوں نے سپورٹ کیا اور کہا کہ اب دیکھیں کیونکہ پوری بیلنس آف پاور دنیا کے اندر تبدیل ہو گئی تھی اور یورپ کے مزدور تیار نہیں تھے کہ وہ پاورٹی ویجز میں کام کریں تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ٹیکسٹائل پرڈکشن ہے نا اس کو ہم بھیج دیتے ہیں تیسری دنیا کے میں پہلے تو صرف کٹن آف بنا رہے تھے اب انہوں نے یہ سوچا کہ ٹیکسٹائل پرڈکشن ہم بھیج دی تھرڈ ویڈ میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پہ کام کریں ہم کس چیز کو کنٹرول کریں گے فائننس کو کنٹرول کریں گے ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں گے ڈیسیجن میکنگ ہمارے کنٹرول میں ہوگی یہ ایک قسم کی آؤٹسورسنگ تھی تو یہ جب آؤٹسورسنگ ہوئی تو سکسٹیز کے اندر ایو خان کے پیریڈ کے اندر گرین ریولوشن کے بعد یہاں پہ ٹیکسٹائل ملے لگنی شروع ہی اور ہم نے چھوٹا موٹا ایک انڈسٹریل بیس بنایا اور یہ سارا انڈسٹریل بیس جو ہے بیسیکلی امریکہ کی امداد سے بھی اور یہاں کی ریاست کی ڈائریکٹ انٹرونشن سے بنا یہ خود رو طریقے سے نہیں بنا یہ ریاست نے بنا کے دیا میں ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ریاست نے ایک ادارہ بنایا جس کے نام تھا پاکستان انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کوپریشن پیڈک ایک اور ادارہ بنایا پکک آج بھی یہ ادارہ قائم اور یہ جتنی ارلی انڈسٹریلائزیشن تھی یہ پکک جو کہ کریڈٹ اور انویسمنٹ کا ادارہ ہے اور پیڈک جو کہ انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کا ادارہ ہے یہ ساری ڈیویلپمنٹ ان کے ماتحطہ اور بڑی زور پاکست ڈیویلپمنٹ تھی مگر بڑی لاب سائیڈ ڈیویلپمنٹ تھی ایک طرف ہمارے سارے صوبے توڑ کے ون یونٹ بنا دیا ویسٹ پاکستان ویسٹ ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان کیپٹل کی موومنٹ تھی بہت زیادہ ویسٹ پاکستان کے اندر چند صوبوں کے اندر بلکہ چند زلہ ازلہ کے اندر ساری ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی کراچی کے اندر اور تقریباً آٹھ پجاب کے ازلہ کے اندر ساری کیپٹل وہاں پہ لگ رہا تھا انڈسٹری ہیں وہاں پہ لگ رہی لاب سائیڈ ڈیویلپمنٹ کی نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ امٹ پڑے اور خلاف ہو گئے یوک کے اور نعرے لگانے شروع کر دیئے تو اس کے نتیجے میں یوخان کی عمریت گر گئی بھٹو صاحب نے کہا پہلے یوخان کے بڑے اچھے منسٹر ہوا کرتے تھے رائٹ ہینڈ مین ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا ویف تو اس طرف جا رہی ہے انہوں نے کہا ویف کیونکہ اس طرف جا رہی ہے تو انہوں نے کہا میں بھی سوشلسٹ ہوں اور میں سوشلزم نافذ کروں گا اور روٹی کپڑا مکان کا سلوگن دیا بڑا مقبول سلوگن ہوا اور انہوں نے 256 انڈسٹریے بھی نیشنلائز کر دی اور کچھ چھوٹا موٹا لینڈ ریفارم بھی کیا اور بھی کچھ چینجز تھے نون لائن پالیسی بائی لیٹریلزم یہ وہ خرق تحصیل میں نہیں جاتا تو اس کے خلاف جو ہے پھر تحریک بھی اوبر پڑی پی این اے کی تحریک اور دوسری تحریکیں بغیرہ بغیرہ اور پھر فوج نے اس کو اوبر تھو کر دیا اور فانسی بھی لگا دی اور فانسی لگانے کے بعد انہوں نے واپس کہا کہ نہیں نہیں یہ موڈل نہیں چاہیے ہمیں یہی موڈل ٹھیک ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں اور مگر فوری طور پہ کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی لیفٹ کے گورنمنٹ بن گئی تھی تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈی نیشنلیزیشن نہیں کریں گے ایٹیز کے اندر ہم جو ایکانومی جس طرح بوٹر صاحب نے بنا دی اسی طرح چلاتے رہیں گے چلو ہم مسلم کمرشل بینک میاں صاحب کو دے دیں گے باقی ہم اپنے پاس رکھیں تو اس لیے پاکستان کے اندر کوئی لارڈ سکیل پرائیوٹیزیشن ڈی نیشنلیزیشن لیبرالیزیشن یا ڈی ریگلیزیشن ایٹیز کے اندر نہیں مگر نائنٹیز کے اندر جب سوویٹ یونین ٹوٹ گیا کیوں ٹوٹا ہو ایک ادھک آنی مگر جب ٹوٹ گیا اور یہاں پہ جمہوریت واپس آ گئی اور افغانستان کے اندر سے سوویٹ یونین بھی چلی گئی حکومت بھی گر گئی اور وہ جو جیو سٹیٹیجک سارا کام پاکستان نے کرنا تھا وہ کر لیا تو اس کے بعد پھر امریکہ بادشاہ آئی ایم ایف یہ وہ سارے بین الاقوامی اداروں نے کہا کہ you've had a good run well done you've got a lot of aid and assistance from us to fight the communists and to fight the افغان government جہاد کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے پیسے پوسے ملتے رہے ہیں اور آپ خوب موج کرتے رہے ہیں مگر اب یہ سوری ٹوٹی باند ہے جب وہ ٹوٹی باند ہوئی تو اس کے بعد جو انفرسٹرکچر ہم نے اس پر قائم کیا ہوا تھا اس کو وہ under threat آنا ہے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیلز کافی زمانے سے چل رہی تھیں اب آئی ایم ایف کے اکانومیس نے اور ہمارے اپنے اکانومیس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو structure adjustment program ہے policies ہیں ان کو نافذ کر دیا جائیں یعنی neo-liberalism یعنی milton freedmen کا model یعنی کہ privatization deregularization اور thank you so much بھول گیا تھا مجھے اب آئیے دیکھئے اب پچھلے تیس سالوں سے یہی model چل رہا ہے کہ وہ جو basic model of development 1990 سے یہاں پر نافذ کر لیا گیا ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا مشرف کی حکومت ہو exactly یہی model چل رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امریکہ بہت ساری انداد بھی دے رہا ہے military aid مشرف کو دے رہا ہے people's party کی حکومت ہے یہی economic model چل رہا ہے in fact آپ تو حیران ہوں گے یہ سن کے کہ جو آپ کے finance ministers ہوتے ہیں جو آپ کے advisers ہوتے ہیں وہ بھی change نہیں ہوتے وہ بھی وہی ہوتے ہیں جو مشرف کے حکومت میں تھے وہی advisers جو ہیں people's party کی حکومت میں چل رہے تھے مسلم league کے حکومت تو وہی سلسلہ چل رہا ہے PTI کی حکومت تو وہی سلسلہ چل رہا ہے there is no difference because none of them have any sort of orientation that the problem is with this neo-liberal framework and paradigm آئیے ذرا اس کو اب تھوڑی سے غور سے دیکھیں شروع کرتے ہیں اب ہاں سے جہاں سے میں نے آج کا lecture شروع کیا تھا کہ خسارہ کیوں ہو رہا ہے why are we in deficit جتنے بھی economist ہیں وہ کہتے ہیں we need to boost exports boost exports boost exports اور imports کاٹنے پڑیں گے آئیے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہم dollar کماتے کیسے ہیں dollar boss ہم کماتے ہیں صرف دو طریقوں سے mainly ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بیچتے ہیں آج بھی کپڑا textiles جس سے ہم 22 billion dollars تقریبا کمال دیتے ہیں دوسرا ہم نے نیا طریقہ نکالا ہے 1970 کے بعد سے اسے پہلے نہیں تھا اور وہ یہ کہ ہم بیچتے ہیں اپنے لوگوں کو اور نوجوانوں کو تھوڑا سا پریشان والی بات میں نے کہہ دی ہے پچھلے سال آٹھ لاکھ بندہ young mostly boys but also girls etc young لوگ جو کہ in the prime of their youth ہیں وہ یہاں سے پاکستان سے باہر گئے دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لئے اور انہوں نے جو کل رقم واپس بھیجی اندازہ کریں یہ وہ رقم ہے کہ انہوں نے بجلی کا بل بھی دینا ہے انہوں نے رینٹ بھی دینا ہے انہوں نے کھانا پینا بھی ہے سب کچھ کر کرا کے کچھ شاہر سگریٹ بھی پیتے ہیں ہو یا جو بھی مطلب کوئی نہ کوئی ان کا hobby shop بھی ہوگی کوئی موسی کی سن لیتا ہوگا I don't know کیا کرتے ہیں جو بھی وہ سب کچھ کام کر کے جو پیسے وہ بچاتے ہیں وہ واپس بھیجتے ہیں کہ میرے ماں پہ ہوترا بیمار ہے میری بہن نے شادی کرنی ہے میری بی بی گھر پہ ہے جو بھی وہ جو واپس بھیجتے ہیں پیسے اپنی families کو help کرنے کے لئے my friends that is more than the total money we make from all the exports of Pakistan جو ہمارے محنت کش لوگ باہر جا کے محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور اپنی families کو صرف ان کے support کے لئے پیسے واپس بھیجتے ہیں وہ تمام پاکستان کے سرمایہ دار exporters اور سرمایہ داروں سے زیادہ پیسے ہیں وہ 30-32 billion dollars ہیں انتاظہ کریں اپنی savings کرنے کے بعد اپنی خرچے کرنے کے بعد تو these are the only two things we sell in the last 70 years ہم کوئی diversification پیدا ہی نہیں کر سکتے ہیں کوئی نئی چیز ہمیں frankly بنانی نہیں آتی اگر ہمیں یہ کوئی کہہ دے کہ یہ آئی پیڈ بنا دو ہم نہیں بنا سکتے ہمیں چپ ہی نہیں بنانی آتی اگر مجھے یہ کہہ کہ یہ کوئی کوئیٹی کا مایکروفون بنا دو ہمیں نہیں بنانا آتا یہ بھی کہیں چین سے آیا ہوگا ہے نا اگر جی امپورٹڈ ہے اگر ہمیں کوئی کہہ کہ ایسی بنا دو تو سارا جو کمپریسر ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے یہاں آکے صرف فٹنگ ہوتی اس کی اگر آپ کہیں کہ گاڑی بنا دو تو شاید پانی پر چلنے والی گاڑی تو ہم بنا دیں مگر اصل گاڑی ہم نہیں بنا سکتے اگر آپ کو کہہ کوئی ہوای جہاز بنا کر دکھاؤ ہمیں آتا ہی نہیں بنانا اس طرح ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں آپ روز مردہ کی اپنے ارگر چیزیں دیکھ لیں ہم نہیں بنا سکتے ہم امپورٹ کرتے اور جو لوگ وہ چیزیں بنا سکتے ہیں فرض کریں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں انجینئر بن کے دن رات محنت کر کے کام کرتے اور کام کرنے کے بعد آپ سیکھ لیتے ہیں اب مجھے ایسی بنانا ہاتھ ہے تو کیا ہوگا آپ آگستان کے لئے ایسی رہے ہیں نوجوانوں کو جو جاتے ہیں بائر یہ بین الاقوامی جو معیشت ہے وہ بنی ہی اس طرح سے ہوئی پوری دنیا سے وہ بیس لیبر کو کھیجتے ہیں لیبر نے وہیں جانا جہا سرمایا ہے وہ اور کچھ نہیں کر سکتے مگر اس کا ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ یہ ہے کہ جو سکلز ہم سیکھ بھی سکتے ہیں وہ ساری بہر چلی جاتے آپ میں پوچھ تا آپ نے سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پڑھ لے چلی سچی بتانا سچی دخوا دواس مجھو رہی میں چھوٹ پولیا جو ٹاپ لیول سٹوڈنٹ ہیں جو میری کلاس کے اندر فرسٹ آتے ریزیڈنٹ ہے اس وقت جناب لیمن برادرز بغیرہ کا سمارٹ کا سمارٹ بندے ہیں وہ سارے چلے گئے بائے تو پیچھے کون رہ گئے مجھ جیسے لوزرز ٹھیک ہے نا لوزر لوزر لوگ جو نا جیسے وہ پیچھے رہ گئے کہ خیر میں تو اس لئے لوزر ہوں لوزر میں یہ کہ سارے کا سارا آپ سکڑ لیبر اور آپ کے انٹیلیجنٹ لوگ اور آپ کے پروڈکٹیو لوگ اگر وہ باہر چلے جائیں گے تو یہاں ترقی کیسے ہوگی جس چیز پہ آپ فخر کر رہے ہے اس کا اپوزیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ 8 لاک بندہ جو یہاں پہ شاید اگر کوئی اچھا نظام ہوتا بہتر نظام ہوتا یہاں پہ کتنی کو ترقی کروا سکتا تھا وہ سارے 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 لوگ یہاں پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ how will we progress آگے کیسے بڑھیں گے ہم ترقی کیسے کریں گے this is a very big question اگر ہمارے سارے لیبر جو ہیں ملک میں نہیں رہن لیتا ہوں so we have added nothing new to our productive base in the last 40 years of development almost دوسری طرح دیکھئے کہ ہمارے imports کیا ہیں one quarter of our imports are energy oil and gas related one quarter چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہے تیل تیل ڈیزل fossil اگر اس کو ہم ناملوائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت آگے چل نہیں سکتی کیونکہ transport sector سارے کا سارا ختم ہو جائے مگر نہ صرف transport sector اور سیکٹر اس کے بعد کیا آتا ہے میٹلز پلاسٹک مشین کٹن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم رو کٹن امپورٹ کرتے کسی کو کرسی سے گر گیا چھوٹ بھی چھوٹ کیا ہم جنہوں نے کٹن بنائی سکھائی لوگوں کو بنانی ہم بھی کٹن مگو رہے ہیں اور وہ ٹیکسٹائل ملو کے اندر جا کے تو وہاں سے کپڑا بنتا ہے جو پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے جنہی جیبو غریب قسم کی بات تو اس کا ہم سیب سیفیشنٹ ہی نہیں اگر ہم یہ چیزیں نہ مگو تو ہماری معیشت بند ہو جائے تیل سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم نے سوچا کہ ایک زمانے میں کہ کیوں نہ تیل ایران سے خرید لیا جائے اس سلسلے میں ایران سے معایدہ ہوا دو آزار چودہ میں انہوں نے پائپلائن بنا کر بورڈر تک وہ لیا ہے ہم نے بھی بنانی تھی پائپلائن ہم نے ادھر سے بنانی تھی انہوں نے بورڈر تک پائپلائن اپنی پہنچا دی آخری منٹ پہ ہم نے کہ سعودی عربی نراز ہو جائے امریکہ نراز ہو جائے ہم نے پائپلائن نہیں بنائے ایک اور پروجیکٹ ڈسکرز ہوا تاپی پائپلائن ترمنستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپلائن اس کا بھی ایسا ہی کچھ حال ہوا جو کہ دوسری والی پائپلائن کا حال تھا یعنی کہ ایرانی پائپلائن تو لہٰذا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہم وہ پائپلائن نہیں بنا سکے جو اگر شاید ہم بنا لیتے تو ہم یہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے مزید ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ہم ڈبلیو ٹیو کے میمبر بنے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ یہ ٹیریف بیریرز اور بینز انٹرنیشنل ٹریٹ ختم کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ اور کے اندر 45% ایوریج ٹیریف تھا ٹیریف کا مطلب ہے جو چیز باہر سے اندر آئے گی اس پہ 45% ایوریج ڈیوٹی تھی کچھ چیزوں پہ 200% بھی ڈیوٹی تھی 45% ایوریج ڈیوٹی آپ گیس کر سکتے ہیں آج کیا ایوریج ڈیوٹی ہے 8.46% یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کیونکہ جب ہم ڈبلیو ٹیو کے میمبر بنے تو انہوں نے کہ تیریف اڑا دو جب آپ تیریف اڑاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سپیسیفک کموڈیٹیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز ہماری ضرورت ہے مثال پر آئل وہ تو اس پہ ہم کوئی ٹیکس نہیں یا مشینری یا لیگ والے بھی اس کو ریوائیو کرنی کوش کرتے ہیں جب بھی وہ اس کو ریوائیو کرنی کوش کرتے جو ریوائیو جو اپوزیشن میں ہوتا اسی پہ تنقید شروع کر دیتا پھر وہ خود یہ کوش کرتا ہے دوسرا والے اس پہ تنقید شروع کر دیتا ایسے بدقسمت قسم کے ہم لوگ ہیں but result اس کا دیکھو دوستو یہ ہے کہ جب ہمارے imports زیادہ ہوتے ہیں exports کم ہوتے ہیں اس کی ویسے devaluation ہوتی ہے اس کی وجہ سے inflation ہوتی ہے پاکستان کے اندر دو قسم کی inflation ہوتی ہی ایک کو ہم کہتے ہیں demand pull inflation جب money supply بہت زیادہ ہوتی بینکس بہت pull inflation ہے ہی نہیں cost push inflation کیا ہے تیل کی قیمت جب مہنگی ہوگی یہاں پہ مہنگائی شروع ہو جائے بھٹو دور میں مہنگائی ہوئی کیوں ہوئی کیونکہ اوپیک کا crisis جب شروع ہوا 73 کا انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی یہاں پہ مہنگائی شروع ہوگی اسی طرح پٹرول ڈیزل فوسل فیول ہم خریدنے وہ سب مہنگے ہو جائیں جب وہ مہنگے ہو جائیں گے تو ان سے جو ہم کام کر رہے وہ سب مہنگے ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف transport مہنگا ہو جائے گا بلکہ آپ جانتے ہیں 65% جو بجلی بناتے ہیں وہ ہم مختلف قسم کی سورسز سے بناتے ہیں یعنی کہ وہ جو تیل مہنگا ہوگا تو بجلی بھی مہنگی ہو جائے جب بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی ٹرانسپورٹ بھی مہنگا ہو جائے گا تو آپ اندازہ کر سکتے کہ سب کچھ ہی مہنگا ہو جائے گا اور کیونکہ کس آپ کی بڑھ جائیں تو اتنی عجیب اور غریب قسم کی سیچویشن ہے ہماری کہ عام طور پہ ایکنومکس تیوری ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویالیو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں تو آپ کے ایکسپورٹ بڑھ جانے چاہیے اور امپورٹ کم ہو جانے چاہیے مگر کیونکہ جو چیزیں ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے وہ چیزیں بھی ہم نے امپورٹ سے بنانی ہے تو ریزلٹ یہ ہے کہ جب ہماری کرنسی ڈی ویالی ہوتی تو ہماری امپورٹ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں ایکسپورٹ اصلی کیزے ہوں اس وقت یہی ہو رہا ٹیکسٹال سیکٹر انفلیشن 50% انفلیشن وہ مہنگائی کی شکل میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ پوچھیں گے سر لگائیں تیریف بیریئر لگائیں بین کریں لگجری گاڑی اور سب کچھ اور تونکے رکھیں تاکہ پرٹیکٹ کریں اپنی ایکانومی کو کیوں نہیں پرٹیکٹ کرتے اس کا جواب یہ ہے جب سے آپ ممبر بنے تو اس میں آپ نے اگری کیا کہ آپ نے تیریف کو کم کرنا آپ اپنی ایکانومی کو پرٹیکٹ نہیں کر سکتے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مرگی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مرگی اور بھیڑی کیا کمپٹیشن ہوگا آپ کے اور آپ کی معیشت کی پروڈکٹیو کپیسٹی اتنی ہے ہی نہیں کہ آپ مقابلہ کر سکیں بین ال اقوامی سرمائے کا جب پاکستانی سرمائے کا کسی اور سرمائے دار سے مقابلہ ہوتا پھڑک جاتا آپ ڈیویلپ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت اگر آپ میں اور انفرمیشن چاہیے فریدریک لیسٹ ہیمیلٹون پروٹیکشنیس پولیسی نیو مرکٹلیزم یہ سب لیٹرچر جو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ دوستو سب سے پہلے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی کہ ہم جیسے بوکسنگ میچ کسی کو بوکسنگ پسند ہے ہم بوکسنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اٹیک کر سکتے ہیں مگر آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنی اکانومک کیونکہ وہ اکانومیس جو دس پندرہ بیٹھے میں ہر ٹی وی چینل پہ ہوتے ہیں وہ یہ کہانی نہیں آپ کو بتاتے کیونکہ وہ سارے اس نیو لبرل اکانومک کو پڑھ آئے ہیں آئیے دوسری طرف آتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ دوسری بات یہ کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی دن دیکھنا تھا یہ تو کمال ہو گئی تو وجہ کیا ہے کہ حکومت کی جو ٹیکس ریونیو ہے وہ کم ہے اور اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اب لوگ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں اگر آپ نے ایکنومک پڑھی ہو تو اکثر دنیا کی دیفیسٹ اور کسی انڈیویجول کا دیفیسٹ ایک چیز نہیں ہوتے کیونکہ گورمنٹ کے پاس ایک یونیک بلیٹی جو آپ کے پاس نہیں اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں پرنٹ مانے اگر دیفیسٹ میں تو پیسے چاہر گئی اپنا کرزہ پورا کر سکتے کر سکتے ہیں نا دی کنٹرول دی مانیٹری سسٹم مگر یہ بات تمہیں بتانے بھول گیا کہ ایمی ایمی کی ایک شرط یہ بھی تھی اگر آپ نے ہم سے کرزہ لینا ہے تو سٹیٹ بینک پاکستان حکومت سے آٹونموس ہوگا آٹونموس کا مطلب ہے کہ حکومت سٹیٹ بینک کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ expansionary monetary policy کی جائے اور سٹیٹ بینک پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ وہ ہی monetary policy اپناتے ہیں جو کہ IMF والے کہتے ہیں یعنی سٹیٹ بینک آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں کیسا ہے تجارت کرنا پتہ نہیں تو مانیٹری policy آپ کی کنٹرول میں نہیں بجٹ کو کم کرنے کے لیے ہمیں درست سنای جاتا ہے کہ privatize کر دیں loss making ادارے اڑھا دیں اب مفتا اسماعیل صاحب روز آگے کہتے ہیں P.A.E. ختم کر دو مسئلہ حل ہو جائے گا چلو تھوڑا بہتر تو جائے گا بہت زدہ loss بنا رہے آئیے آپ کو تھوڑی سی آپ لوگوں کا ملک ہے میرا ملک ہے ہمارا ملک ہے تو کئی سے آپ نے یہ بات سنی ہے نئی بات لگ رہی ہیں نئی بات ہیں تو اس لئے تھوڑی سی مشکل بھی لگ رہی ہوں گی برحل دلچسپ بات آپ بتانا چاہer رہو پرائیوٹیزیشن کی کہانی سنیں میں کرپشن کرپشن کو چھوڑ دیتا ہوں جتنی ہوئی ہے وہ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے سرکار 1990 سے لے اب تک ہم نے 172 مختلف قسم کی ڈیلز کی ہیں جس میں ہم نے زیادہ تر اپنی چیزیں پرائیوٹیز کر دی حکومت نے 172 پیچھے رہ گئی ہمارے پاس 212 ان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں پولیس تو پرائیوٹیز نہیں ہو سکتی فوج تو پرائیوٹیز نہیں ہو سکتی تو بچ گئی کتنی چیزیں جو کمرشل انٹرپرائز ہیں حکومت پاکستان کی ٹوٹل جو کمرشل انٹرپرائز ہیں وہ ہیں 85 کتنی 85 یہ تو بہت زیادہ 85 میں سے دلچسپ بات مگر اکثر یہ پروپاگینڈا ہوتا نا حکومت ادارے میں کو کام ہی نہیں کرتا تو میں آپ دلچسپ بات یہ بتا رہا ہوں کہ 85 میں سے 2 thirds جو کمرشل حکومت ادارے ہیں وہ منافع کماتے ہیں جی 2 thirds حکومت ادارے منافع کماتے اور جو 1 third ادارے لاؤس میں جا رہے ہیں اس میں سے چیک دس آؤٹ 90% لاؤس صرف 10 مختلف انٹرپرائز کی وجہ سے ہے کیسی دلچسپ بات ہے یعنی کہ حکومت کا جو total public sector لاؤس ہے وہ صرف 10 چیزوں کی وجہ سے ہے اس میں سے ایک چیز تو ہم ایسی نکال دیتے ہیں وہ ہے نیشنل highway authority کیونکہ یہ regulatory authority highways وغیرہ کو اس نے manage کرنا ہوتا تو اس کو نکال دیتے ہیں پکچر سے رہ گئے کتنی نو کیونکہ highway authority کو تو نہیں آپ privatize کر سکتے کتنی رہ گئی نو اب اور سے سننا دلچسپ بات نو میں سے سرکار پانچ ایسے ادارے ہیں جو کے energy اور power sector کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں جن کو ڈسکوز کہتے ہیں یہ وہ ڈسکو دیوانے نہیں ہے جو نازی آسن والا تھا یہ ہے electricity distribution systems ایک اس کے علاوہ ایک ہے زرائی ترقیاتی بینک اب زرائی ترقیاتی بینک واپس profit کی طرف جا رہا دوسرا ہے PIA PIA کا loss بہت بڑا مگر پوری دنیا کے اندر airline losses بہت بڑے کوویٹ کی وجہ سے اب recover ہو رہا ہے تیسرا ہے پاکستان railways اور چوتھا کون سا ادارہ تھا پاکستان steel کسی نے بولا کسی نے بولا پاکستان steel تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان اداروں کی اگر ہم خسارے سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بات کرنی پڑے گی ان پانچ کمپنیز جو بلک جنہوں نے بلک اٹھایا ہے off the deficit یعنی کہ جو ڈسکوز ہیں یعنی کہ جو power distribution کمپنیز ہیں پاور distribution کمپنیز کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کیا ہے یہ انیس سو نوے کے اندر جب یہاں پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی تو حکومت نے یہ کہا کہ ہم باہر سے ان لوگوں کو بلائیں جو یہاں پہ بجلی بنائیں گے اور وہ چیز کیلئے ڈیزل فوسل فیول وغیرہ استعمال کر کے بجلی بنائیں گے اور بھی ان کے پاس ہیں کچھ ٹیکنالوجیز اور وہ بجلی ہم خرید لیں گے انڈیا کو بھی بیش دیں گے وغیرہ ان کو اٹریٹ کرنے کے لیے اور انویسمنٹ کو پوسیبل بنانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے تیل ہمیں فکس ریٹ پہ دینا ہے آپ نے بجلی کہ ایک آئی پی پی پاکستان کے اندر لاؤس بنا سکے سارا رسک گورنمنٹ نے اٹھا لیے سارے مسائل گورنمنٹ نے اپنے سر اٹھا لیے ریزلٹ یہ ہے کہ آئی پی پی بجلی جو ہے بڑی مہنگی پروڈیوز کرتے ہیں لوگ بجلی کا بیل بڑا ایسا ایسا ادا کرتے ہیں کبھی ادا نہیں کرتے ہیں پاور ٹرانسویشن لاسز وغیرہ ہوتے ہیں تو ریزلٹ یہ آئی پی پی فل منافع کمار رہے ہیں پبلک کبھی پیسے دیتی کبھی نہیں دیتی تو بیچ میں لاس کون اٹھا رہا ہے ڈسکوز یعنی میں کہہ آپ کو یہ رہا ہوں اس کوز کا جو لاس ہے اس کی بنیادی وجہ ہے 1994 کی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی پولیسی اور بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے یہ آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کی جو ایکنومک ریٹ اف گروت کا سلو ڈاؤن ہوا ہے کیونکہ میں نے آپ کو شو کیا کہ نمبر ایک پاور کی وجہ سے بجٹ دیفیسٹ ہے میں نے آپ کو یہ شو کیا کہ پاور کی وجہ سے ہی ٹریڈ دیفیسٹ ہے کیونکہ ون کوارٹر بل ہمارا آئل اور گیس وغیرہ کا ہے اور وہ آئل اور آئی پی پی اس کو بھی جاتی ہے سو ٹریڈ دیفیسٹ اور بجٹ دیفیسٹ دونوں ہمارے جو ہیں وہ ہمارے آئی پی پی اور پاور سیکٹر کے ساتھ جڑے اور اس کو میری جان ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ کو پتہ 1998 کے اندر حکومت نے گیارہ آئی پی پی کو بند کر دیا پتہ کون ہم بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارا پھڑا ہوتا کسی IPP کے ساتھ IMF والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا IPP والے مسئلے کو پہلے حل کریں پھر ہم آپ کرزا دیں گے بھئی they are not supposed to get in the way of these things ان کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کمپنی کی وقالت کرنا شروع کر ہیں but that's what happens imagine so now in my opinion جس نے regulate کی IPP اس کو کس طرح سے IPP والے دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی cost بڑھا کے تو اپنے منافع ٹیکس نہ ادا کر جیب میں ڈال رہے ہیں یہ on record بات ہے کوئی crazy قسم صرف leftist نہیں کہہ رہا حکومت خود کہہ رہی ہے حکومت کی اپنی committee کہہ رہی تو دوستو result کیا ہے overall اور solution کیا ہے جب تک ہم اس imbalance کو اڈریس نہیں کریں جو شروع میں میں نے آپ پو بتایا تھا جس میں ہم محض ایک raw material provider ہیں یا low level of technological provision میں کھڑے میں ہیں اور جب تک ہم یہ unfair treaties جو کہ آج کی opium ہم اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے ریکو ڈیک کی ٹریٹی جس کے اندر وہ کپر ہم سے لے ہیں اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے چیلنج کرتے ہیں انٹرنیشن کورٹ میں چلے جاتے ہیں وہ 6 billion ہمیں ہمیں فائن لگا دیتے ہیں we're totally trapped that's the reality اور بجائے اس کے اب وہ جو ایک دوسرے پہ کیچڑ چھالنے والی سیاست ہے اس کو چھوڑیں ہم it's irrelevant اس پہ ہم بہت جذباتی ہو جاتی انٹرنیٹ پہ آگے دوسرے گالیاں میں نگال رہے ہو بیکار ویسٹ آف ٹائن ٹوٹلی جسرہ وہ کرکٹ میچ ہے نگال کرکٹ میں بھڑے خوش جاتے ہیں کوئی گیند اچھی کرا دے کوئی بہا ہم بہا ہم بہا ہم کری جا رہے ہیں پولیٹکس میں it's like a reality tv show it's not actually solving any problems کتھار سے شاید آپ کا ہو جائے نو my friends what we really need to think about is that we have to change the structure of the economy we have to stop relying on this model of development that has been around since the 1980s but implemented in Pakistan since the 1990s that I have referred to as neoliberalism privatization or deregularization or liberalization here with respect to liberalization I would absolutely advocate put those barriers back up do you know America market leader in the world it was the protectionist country in the world 45 to 55% of their tariff average tariff Germany had massive tariffs Japan had massive tariffs tariff tariff is that when I can make things then free trade is the best because I I will and what is back is to protect economy protect number one I am strongly in favor of protectionism for the economy sector so we need to take back control of the state bank of Pakistan it should be under the control of the Pakistani people and the elected representatives of Pakistan and nobody else should have the right discussion to where is all of that I want every child in Pakistan to go to school I want every parent in Pakistan to know that if they have a health care free available for everyone these socialist measures which I think every person every Pakistani should happen this happen چاہیی Mager آپ نے یہ propaganda سنا ہوگا میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کتنے گھنٹے کر رہے ہوں اب تو شروع ہو میں سے آہ اب تو میں شروع ہو ہو ہوں یہ سب وہ چیزیں میرے دوست میرے پیار وں جو کہ اس か ہول میں یہ تو میرے مذہب کے خلاف پر بات نہیں لگ رہی یہ تو میرے حق میں ہی بات لگ رہی ساری پاکستان کے حق میں بھی ہے غریبوں کے حق میں بھی ہے تو پھر سوشلزم کے خلاف اتنا غصہ غم غصہ اور پروپیگنڈا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ساری پالیسی کی اورینٹیشن چینج کر دیں جو ابھی ہے جس میں ہر اعتبار سے امیر بندہ جو ہے اس کو فیور ملتی ہے اور میڈل کلاس اور غریب بندے کو فیور نہیں ملتی اگر اس کی پوری اورینٹیشن میں چینج کر دوں آج کی پالیسی میں ہر اعتبار سے بہنل اقوامی سرمایہ کو فیور ملتی ہے بڑے سرمایہ کو فیور ملتی ہے امیر بندے کو فیور ملتی ہے ایڈوکیشن میں ہو ہیلتھ کیر کے اندر ہو ایکانومی کے اندر ہو جسٹس کے اندر ہو اگر ہم ساری پالیسی ری اورینٹ کر کے ان لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں 99% of the people of Pakistan تو وہ 1% جو ہے نا وہ تو بڑا پرشان ہوگا ان کی ویلتھ اور پربلیج اس سے چیلنج ہوگی تو اس وجہ سے وہ اس ویلتھ اور پربلیج کو مینٹین کرنے کے لیے دن رات یہی سبق آپ کو سکھائیں گے کہ سوشلزم تو فیل ہو گیا ہے سوشلزم فیلڈ آئیڈیا ہے سوشلزم بیکار چیز ہے یہ ہے وہ ہے مذہب کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے پاکستان کے خلاف ہے آپ کے خلاف ہے فیمولی کے خلاف ہے ہر چیز کے خلاف ہے سوشلزم is nothing other than the orientation of a society and a government to serve the people the oppressed and poor people of that society I thank you